نمسکار میرا نام گیانشور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کے پیچھے روز رات نو بزے ایک نئی کہانی لے کر ہم آپ کے شاملے حاضر ہوتے ہیں آپ رات کی دنیا کی کئی کئی انکہی کہانیوں میں سے ایک کہانی ہم آپ کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں برستہ چار کے قصے بھی بتاتے ہیں تو دیکھئے خبروں کے پیچھے میں اپیسوڈ نمبر 254 سے سرنکلا چل رہی ہے کشور کنال ایپیس کی اور آج خبروں کے پیچھے کا اپیسوڈ نمبر ہے 281 تو ہم نے اپیسوڈ نمبر 280 سے کہانی بتانی شروع کی ہے کشور کنال کے بارے میں جب وہ CISF میں دی آئیزی کے روپ میں تینات تھے اور پٹنا میں پربوتر چھتر کے دی آئیزی تھے انہیں بکارو اسٹیل پلان کا ذمہ مل گیا تھا اترکت پربھار کے روپ میں کیونکہ وہاں کے دی آئیزی صاحب ریٹائر ہوئے تھے اور جیسے ہی کشور کنال نے بکارو اسٹیل پلان کے بھیتر کی گربڑیوں کی تلاش شروع کی تو اتنا بڑا بم پھٹا کی پوچھئے ہی مت لیکن ہم نے اپیسوڈ نمبر 280 میں یہ بتانے کی کوشش کی آج بھی بتا دیتے ہیں تب کہانی کو آپ ٹھیک سرمجھیں کہ بکارو اسٹیل پلان کے ایم ڈی تھے سنگھ صاحب اور ڈی آئی جی سی آئی ایس ایف جن کے ذمہ سرکچہ کی ذمہ باری تھی وہے تھے ایم ایس رانہ صاحب یہ دونوں ہی سربچ ٹاپ اپیشیل اور دونوں ہی بھرستہ چار میں شامل ہو گئے تھے کیونکہ جو منیجنگ ڈیریکٹر تھے سنگھ صاحب انہیں چیئرمن بننا تھا اور چیئرمن بننے کے لیے اسٹیل منسٹر کو دلی جا کر دس کروڑ روپے دینا تھا لیکن دس کروڑ روپے کی کمائی ہوئے اپنے بوتے اکیلے نہیں کر سکتے تھے اس لیے ساجس میں انہوں نے سی آئی ایس ایف کی ڈی آئی زی رانہ کو ملا لیا تھا دونوں ہم پیالے تھے اور پھر دونوں نے ٹیک کیا تھا کہ دس کروڑ نہیں بیش کروڑ کمائیں گے دس کروڑ تمہارا دس کروڑ ہمارا جو سی آئی ایس ایف کی ڈی آئی زی تھے رانہ انہیں آگے آنے والے دنوں میں ریٹائرمنٹ قریب تھا اتراخن کا سی ایم بننا تھا اتراخن نیا راج بننے والا تھا لیکن جو کہتے ہیں چوری بہت دنوں تک نہیں چلتی ہے حلہ ہو گیا پبلک نے پکر لیا ٹرکے پکری گئی اور یہاں بات ثابت ہو گئی کہ بوکارو اسٹیل پلان سے روز صبح ٹرکے جو ہیں بینا لکھا پر ہی کے بینا سیل آرڈر کے باہر بھیجی جا رہی ہے تو خیر ببال ہو گیا آپ دیکھئے کہانی یہ ہے آج کی کہانی جو ٹو ہنڈرڈ انڈٹی ون کی کہ کشور کنال کو ایڈیشنل چارج ملا جب گئی ڈی آئی جی صاحب ریٹائر ہو گئے رانہ انہیں تو اتراخن میں پولٹیکل پارٹی بنانی تھی مکھ منتری کا چلاؤ لانہ تھا لیکن ایڈی صاحب سنگ صاحب اب بھی بنے ہوئے تھے اور جیسا آپ کو ہم نے کل بتایا تھا کہ زب اخباروں میں خبریں چھپنے لگی کہ بکارو اسٹیل پلان کے بیتر سے کروہ کی اسٹیل چوری کی جا رہی ہے تو سی آئی اے سب کے آئی جی جو کولکاٹا میں بیٹھتے تھے وہیں جانچ کرنے کو آئے تھے چار پاس دنوں تک جانچ کی تھی لیکن کوئی ریپورٹ نہیں شوپی تھی اس کا مطلب جانچ پتی بدن ہوگی کہ آئی جی صاحب جانچ کر چکے ہیں تو اس لیے کسور کنال نے جانچ شروع کر دی اور کسور کنال نے لمبی جانچ کے بعد اپنی ریپورٹ تیار کی جو ریپورٹ تیار ہوئی اس میں مینجنگ ڈائریکٹر سنگ صاحب اور دی آئی جی ایم ایس شرانہ کو کشروبار ڈھارایا گیا مانا گیا کہ ان دونوں کی ملی بھگت سے ہی بکارو اسٹیل پلان کے بھیتر سے اسٹیل کی چوری کرائی جا رہی ہے تو یہ ریپورٹ تیار اور اس ریپورٹ کو کسور کنال نے ہیڈکوارٹر بھیج دیا مطلب ڈلی اپنے آئی جی صاحب کو بھی بھیجا جو کولکاتا میں تھے اور بیہار شرکار کو بھی بھیج دیا بیہار شرکار کو بھیجنے کے ساتھ ہی انہوں نے سی بی آئی جانچ کی نسانسہ بھی کر دی تو دیکھئے اب بابال ہونا شروع ہوا ہیڈکوارٹر میں ابھی سرگرمی نہیں شروع ہوئی تھی لیکن جیسے ہی ریپورٹ کولکاتا میں آئی جی صاحب نے پڑھی ان کے تو ہوسی اُر گئے انہوں نے ترنت کسور کنال کو فون لگایا کسور کنال کی زبنی پر جو پشتک پرکاسیت ہوئی ہے دمن تکچوں کا اس میں اس کا بستاع سے بندن ہے تو آئی جی صاحب فون کیے کسور کنال پٹنا میں تھے آئی جی صاحب نے کہا کہ تم نے کیسے جانچ کر دی یا جانچ تو ہم نے کی تھی کنال لکھا کہ آپ نے جانچ کی تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں بہت ہی معصومیت کے ساتھ کسور کنال بولے یعنی مجھے پتہ ہوتا کہ آپ نے جانچ کی ہے تو میں اتنی ماتھا پچی کیوں کرتا میں کسورباروں کو کھوجنے میں اتنا سمیں کیوں لگاتا اور آپ کی جانچ ریپورٹ میرے سامنے آئی بھی نہیں تو اس لیے ہم نے جانچ کی اور جانچ ریپورٹ تیار کی ہے اس کے بعد آئی جی صاحب بولے لیکن تمہاری جانچ ریپورٹ میں تو خوش دوسرا ہی ہے کسور کنال بولی کیا تو آئی جی صاحب نے کہا کہ جو میں نے جانچ کی تھی اس میں میں نے مینجنگ رییکٹر سنگھ اور ڈی آئی جی رانہ کو بری کیا تھا مطلب فائنل کیا تھا اور مانا تھا کہ ان کا کوئی دوست نہیں ہے تو کسور کنال نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اب آپ ہی بتائیں سر کہ جو بکارو اسٹیل پلان کے گیٹ سے باہر ٹرکیں نکل رہی تھیں بینا لکھا پری کے بینا سیل آرڈر کے کیا وہ گیٹ پھاند کر بہا جا رہی تھے وہاں سی آئی اے سب کے جمعان تینات تھے بیتر پلان میں پلان کے اوفیسیوز تینات تھے بغیر ان کی ملی بھگت کے اور جب تک انہیں ٹاپ لیبل پر آرڈر نہیں ہوتا ایسا کام تو ہو نہیں سکتا تھا خیر تو آئی جی صاحب نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں اپنی ریپورٹ صاحب دے رہا ہوں جس میں دونوں بڑی کیے جائیں گے تم اپنی جانچ ریپورٹ باپس لے لو کشور کنال نے کہا یہ نہیں ہو سکتا سر دیکھیں میں بالمی کی رمائن پڑھنے والا آدمی ہوں میں جانتا ہوں کہ نکلی ہوئی بانی اور نکلا ہوا بان باپس نہیں آتا ہے تو جو ہم نے جانچ ریپورٹ تیار کر دی ہے وہ جانچ ریپورٹ ست پر آدھاری تھے اسے ہم باپس نہیں لے سکتے ہیں اور پھر ایک بات یہاں بھی سمجھئے کہ جانچ ریپورٹ ہیڈکوارٹر کو بھیجی گئی ہے دلی کو بھیجی گئی ہے وہاں کنکن لوگوں نے اس ریپورٹ کی فوٹو کاپی پرات کر لی ہوگی اور اسے کہاں کہاں بیچ ڈالا ہوگا یہاں بھی پتہ نہیں تو ایسے میں یہاں تو سمبھب نہیں ہے کہ ہم جانچ ریپورٹ باپس لے لیں آئی جی صاحب نراث حیران آپ سمجھ سکتے ہیں آئی جی صاحب نے پہلے کیا سودا کیا ہوگا یہاں بات کسور کنال نہیں پتہتے ہیں لیکن آپ اس بات کو سمجھئے تو اب کسور کنال کی ریپورٹ سے کھل والی مچی مینجنگ ڈیریکٹر سنگھ صاحب کو معلوم ہو گیا ڈی آئی جی رانہ تو ریٹائر ہو گئے تھے اور یہاں جانکاری جب معلوم ہوئی کہ کسور کنال نے کسوروار تھاراتے تھاراتے سی بی آئی جانچ کے نسانسہ بھی کرتی ہے تو ان کے ہوس اور بھی فاکتہ ہو گئے کیونکہ کہاں چیئر میں بننے کا سپنا دیکھا جا رہا تھا دس کروڑ روپے کا دھن سنجے اسی لیے تو ہو رہا تھا کہ اسے اسٹیل مینسٹر کے پاس ڈلی پہنچانا تھا لیکن کسور کنال نے تو سی بی آئی جانچ کے لیے نسانسہ کر دی کسور کنال کا کہنا تھا کہ اس گربری میں اس چوری میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سبھی گورنمنٹ آف ہندیا کے top officials ہیں اس لیے ان کے خلاف سی بی آئی انکوائیڈ ہی ہونی چاہیے تو کسور کنال نے اپنے ریپورٹ کی ایک پرتی بیہار سرکار کی ہوم سیکرٹی کو بھی بھیج دی تھی تب آپ کو پتا ہے کہ بیہار کا بیبھازن نہیں ہوا تھا اور یہ گھٹنا اس وقت کی ہے جب اتراخنج ہارکنج جیسے راجب بننے والے تھے بنے نہیں تھے اس کے بعد ہوا یہ کہ بیہار سرکار کے ہوم سیکرٹی مطلب بیہار کے ہوم سیکرٹی نے کہ سور کنال کی ریپورٹ کو صحیح مانتے ہوئے اگلے دن ہی سی بی آئی انکوائیڈ کی انسانسہ گورنمنٹ آف انڈیا کو بھیج دی اور سی بی آئی کو بھیج دی اب تو اور بھی تنہا ہو گیا جو چیئرمن بننا تھا سنگھ صاحب کو امنی صاحب کو انہیں لگنے لگا کہ اب تو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی وہ پریشان حیران کشور کنال کی پشتک کہتی ہے کہ اس کے بعد پریشان منیجنگ ڈائیکٹر سے بکارو اسٹیل پلانٹ کا زہاز لے کر بھاگے بھاگے پٹنا پہنچے پٹنا آئے سی بی آئی جانچ کی بات ہو رہی تھی تب سی بی آئی کے ڈی آئی زی پٹنا میں بیٹھا کرتے تھے اور وہ سی بی آئی کے ڈی آئی زی کو اپنے ساتھ لے کر ڈللی کے لیے ار گئے بکارو پٹنا پھر ڈللی یہاں بات بھی حیران کرنے والی تھی کہ سی بی آئی کے ڈی آئی زی جن کے پاس یہ جہاں چاہتی وہاں اس بیٹھتی کے ساتھ ہوای جہاز میں ارنے کو تیار ہو گئے تھے ار گئے تھے جنہیں ابھیقت بنایا جا رہا تھا تو یہاں بات ٹھیک نہیں تھی کشور کنال کو ٹھیک سے سنسمرن ہے کہ اس بات کی خبر ڈللی تک پہنچے کہ بکارو اسٹیل پلان کے مینجنگ ڈیریکٹر اور ڈی آئی زی سی بی آئی پٹنا ملنے کو ڈللی آ رہے ہیں وہے پہلے سی آئی ای سب کے ڈی زی جو اس دوران مہتا ہوا کرتے تھے ان سے ملیں گے اور بعد میں سی بی آئی کے ڈیریکٹر سے ملاقات کریں گے کشور کنال کہتے ہیں کہ دیکھیں جب یہ سلطنہ ڈللی میں آئی تھی تب وہ بھی ہیڈکوارٹر میں تھے اور سیوگ سے اپنے ڈی جی مہتا جی کے سمکشی بیٹھے تھے انہوں نے کشور کنال سے پوچھ دیا کہ بکارو کا ایڈیسٹر چارج کسے دیا گیا تھا کس دیا جے کو جس نے آنتری گربری کی سکایت میں سی بی آئی جانچ کی انسانسہ کر دیا تو کشور کنال نے کہا کہ سر آپ نے ہی مطلب سی آئی سیپ کے ہیڈکوارٹر نے مجھے ہی دیا تھا اتریت پروبار وہاں کسی کی پونکالک تیناتی نہیں ہوئی تھی اور یہ جانچ میں نے ہی کی ہے اور میں نے ہی سی بی آئی ریپورٹ کی سی بی آئی جانچ کی شفہ رس کی ہے تو دی جی مہتا صاحب اباک رہ گئے انہوں نے کہا کہ تم نے جانچ کی ہے تو صحیح کی ہوگی اور اب یہ سبھی لوگ ہوای جہاز سے انکر آ رہے ہیں تو کشور کنال انہوں نے دیکھی پوری کہانی ایسی ہے انہوں نے پوری کہانی اپنے ڈی جی ڈیکٹر جنرل سی آئی سب کو بتائی اور انہیں ایک صلاح دی کہ سر دیکھیں میلی ایک رائے ہے یعنی آپ امانداری کے ساتھ ہے ستھ کے پکچھ میں ہے تو یہ دونوں آپ سے ملنے آ رہے ہیں مل لیجی کوئی دکھت نہیں آپ سے ملاقات کے بعد یہ ڈیریکٹر سی بی آئی کے پاس جائیں گے اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن ایک بات سمجھئے یہ جو مینجنگ ڈیریکٹر سنگھ ساہب ہیں جو عدھکت بنیں گے وہ اپنے ساتھ پلین میں پٹنا کی ڈی آئی جی سی بی آئی کو بیٹھا کر لائے ہیں یا ٹھیک بات نہیں ہے ویسے بھی جو ڈی آئی جی ساہب ہے سی بی آئی کے ہی ان کی چھبی بھی ٹھیک نہیں ہے ایمیج پر بٹا لگا ہوا ہے اس صورت میں وہ نسبقش جانچ نہیں کر سکتے ہیں تو جب وہ دونوں آپ سے ملنے آئے تو آپ مل لیجیے گا پھر جب وہ سی بی آئی ڈیریکٹر کے پاس جائیں گے اور سی بی آئی ڈیریکٹر کا آپ کے پاس فون آئے گا تو آپ انہیں کچھ کہیں گے ڈیریکٹر جنرل نے پوچھا کیا کہوں گا تو کشور کنال نے کہا کہ آپ کو سی بی آئی کو کہانا یہ ہے کہ دیکھئے ہمارے ڈی آئی جی کشور کنال نے جانچ کی ہے ساکش جوٹائے ہے اور سب کچھ کشتل کلیر ہے اس لیے آپ جوائن ڈیریکٹر لیبل کے کسی پلادھگاری کو مطلب سی بی آئی کے جو انسپیکٹر جنرل کے لیبل کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کشور کنال ساکش سمکش مطلب جو سبوت ہے اس کا ملان کرانے کو تیار ہے لیکن آپ کے جو ڈی آئی ڈیریکٹر اپنے مکھیالے سے کسی جوائن ڈیریکٹر لیبل کے پلادھگاری کو کشور کنال کے ساتھ بیٹھا دیں اور دونوں کے بیچ ساکش سمکش ہو جائے یا یہ لگتا ہے کہ سبوت ہیں اور جاج صحیح ہے مینجنگ ڈیریکٹر سنگ اور سی آئی ایس اپ کا ریٹائر ڈی آئی جی جس نے چوری کو انجام دلایا تھا اپنے کارکال کے دوران وہ حق کا شربار ہے ان کے خلاف پرائیم اپ 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 کاربائی جرور ہونی چاہیے سی وی آئی کو انہیں سندھان تیک اوبر عبش کرنا چاہیے سی بی آئی ڈیریکٹر نے سی یہ دونوں نیراز ہو کر لوٹ گئے اور انہیں لگ گیا مطلب مینیجنگ ڈیریکٹر کو لگ گیا کہ مجھے اب کوئی بچا نہیں سکتا ہے سی بی آئی ڈیریکٹر نے اویش ہی کیا جیسا ڈیریکٹر جنرل سی ای ای سکھ نے بتایا تھا آگے آئی زی لیبل کے ایک تو مینیجنگ ڈیریکٹر سنگ صاحب اور ڈیٹائر ڈی آئی زی ایمی سرانہ دونوں کے گھروں پر سی بی آئی نے ریٹ ماری مہت سارے دست وی جبت کیے سب پتی ارجیت کرنے کی سب حاصل کیے پوشت آچ ہوئی اور سب در سب اتنے آگے ملتے چلے گئے سی بی آئی کی ٹیم نے ایس پار بھیرپیکیشن کیا گھٹنا ایس کیا وہاں سی آئی سب کے دوسرے جبانوں سے بھوکارو اس تل پلان کے اندر تعلیقائیوں سے ملاقات کی پوشت کی اور کری سے کری جورتی چلی گئی جو کری کو وہاں تک لے گئی محینام یہ نکلا کہ سی بی آئی نے دونوں کے خلاف چار سی سمیٹ کیا کوٹ میں مطلب کسور کنال کی ایک بڑی جیت ہوئی اور اس طریقے سے ایم دی سن صاحب کا سپنا ٹوٹا چیئرمن بننے کا جو دس کروڑ روپے بصول رہے تھے اور سپنا ٹوٹا دی آئی جی ایم ایس رانہ کا جنہیں دس کروڑ کی بصولی سے اترا خند میں پولیٹکل پارٹی تیار کرنی تھی بیران صبح کا چناؤ لانا تھا اور آگے مخی منتی پت کی دعوی داری کرنی تھی کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ان کے جیسے لوگ اترا خند میں اور دی آئی جی ایم ایس رانہ کی کہانی کا لیکن یاد رکھئے کشور کنال اب بھی بکارو اسٹیل پلان کے دی آئی جی کے پربار میں تھے اور ایسا نہیں کہ ان کے پربار میں رہتے کسی دوسرے نے چوری کی ہماکت نہیں کی پھر سے چوری شروع ہو گئی اور کشور کنال کو ملی تو وہ بھی پریشان ہو گئے کشور کنال کا باس تھا اب ایک نئے سی آئی ایس اپ کے پرادکاری شہونا تھا جس کا نام تھا ایم ایم تھا پر اور یہ سنیر کمانڈن تھا میوہار کسل تھا تھوڑ رنگباز دھکتا تھا اور اس کا پاپ پہلے سے بھی کشور کنال سے پر تھا تھا پر کشور کنال سے برے طریقے سے الجنا چاہتا تھا لیکن کشور کنال ایسے بیکتیوں کو صحیح کرنا جانتے تھے تو سنیر کمانڈن ایم ایم تھا پر سے آگے کیسے بھرمت ہوتی ہے پر اینام کیا نکلتا ہے بکار اسٹیل پلان کا اور کتنے کا چونہ لگتا ہے آنت رکھ کھمے بازی کیا ہوتی ہے انجام کہاں پہنچتا ہے سب کچھ آپ بتائیں گے خبروں کے پیچھے کے اگلے اپیسوڈ مطلب اپیسوڈ نمبر 282 میں تو آپ دیکھتے رہیے خبروں کے پیچھے کو یعنی اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل خبروں کے پیچھے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیجے گا اور اس ویڈیو کو آپ پیس اس کہانی مطلب بادات کی تاریخ سال اس تھان کا پتہ ہے تو ہمیں جرور بتائیے اپنی ڈائری کے پندوں میں اس تلاشنے میں یا پھر ریسرچ ٹیم کو کہنے میں آسانی ہوگی میں لگاتار کوشش کرتا ہوں کہ بیہار کی جو کہانیا ہے جو بھست چار کی پرد کھولتی ہے انڈبل کے قصے سناتی ہے وہ آپ کو سناتا رہوں روز سناتا ہوں آپ اپنا نمبر بھی مجھے میل کر سکتے ہیں دھیان رکھئے کہ بغیر آپ کی انومتی کے ہم آپ کی پہچان کو گوپنی بنائے رکھتے ہیں جب آپ سے انومتی پر لیتے تب آپ کا حبالہ یا آپ کے نام کا استعمال کرتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی ہمیں دیجی جاجت ملتے ہے کلار نو بجے کسو کنال چنگھلا کی اگلی کہانی کے ساتھ بہت بہت دھنیوات نوشکار